جس صلی اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو سختی کو نربی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمَنْ سَطَرَهُ اللَّهُ فِي الدنیا والآخرہ اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب کوشی کی ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آگیا ہے تجسس تو آپ نے نہیں کرنا خود تو تلاش نہیں کرنا خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے نہیں یہ تو آگئے ہیں وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی وَلَا تَجَسْسَ اب ایک چیز ہے آئی گئی ہے آپ کی سامنے پردہ ڈھارو یہ نہیں کیا اُس کا دھنو راپیٹ دو اُس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچہ کر دو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے اَن تَشْرِيَ الْفَاعِشَةَ کوئی شائع جو ہے وہ شائع ہو جائے پھیل جائے اگر کوئی چیز ایسی ہے اُسے رکھو اپنے پاس آگے بیان نہ کرو آگے مجھ مڑھا اُس کو وَمَنْ سَتْرَا مُسْلِمَنْ سَتْرَا هُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخَرَا جو کسی مسلمان کی سطر کوششی کرے گا عیب کوششی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقض سبت یہ جو بندلہ دے گا آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا بے عیب تو ذات اللہ کی ہے کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے وہ حدیث بھی یاد کر دیجئے تمام بنی آدم نہایت خطاکار ہیں ان خطاکاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں بلٹنا ہے رجوع کریں گناہ پر اسرار نہ کریں دیرہ ڈال کر بیٹھنا جائیں جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں اگر کنی بارش ہوئی بھی ایک کیچڑ ہے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے پچھلا آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے ہیں نا وہاں فور کچھتے تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لنگزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے کسی اور کوئی حالات جو ہیں ماحول کی اثرات کے تہت آپ سے کوئی گناہ سردد ہو گیا ہے تو فوراں توبہ کرو اللہ کیا اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراں توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا اگر بالکل جدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے روح میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے اللہ معاف کر باتے تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پر معاف کرنے والا ہے تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ دانے گا اللہ اور آخرت میں بھی ہے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِی کس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کیلئے کس قدر امبہ اور جامع الفاظ کے اندر اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے مَا كَانِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِی جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں آپ وقت نگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا اب یہ پونچا درجہ دیکھیں خدمت خلق ہے کسی بھائی کی مدد ہے اس میں وقت بھی لگ رہا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو مسلوم ہے اور وہ آپ سے آکے کہتا ہے کہ صاحب فلان حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات وہ میری بات تو کوئی سننے رہا ہے تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر شفاعت کرتے ہیں اس کی سفارش کرتے ہیں یہ شفاعت حسما کہلاتی ہے اس میں بڑا عجر و ثواب ہے اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سیمال لے گا موسیقی